ڈاگ صاحب کھانے پینے میں کچھ احتیاط سب کھائیں بس سٹریس نہ لیں کوئی بات دل پہ مت لگانا اور کوئی بات اگر تکلیف دے تو اسے بلکل مت سوچنا اور سب سے خاص بات شادی مت کرنا چندہ اگر کرو تو پریگنٹ مت ہونا اس بیماری میں عورت کا حملہ ہونا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب اس بیماری کا کوئی مستقل علاج نہیں ہو سکتا چندہ تمہارا ٹیومر سیکنڈ سٹیج پر ہے اور علاج بہت مہنگا ہے تم نے اپنی ہسٹری میں لکھا ہے کہ تمہارے فادر کی ارننگ جسٹ پندرہ ہزار روپیہ ہے اتنی کم انکم میں تو علاج ممکن نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگ پیسوں کا کہیں سے بندوبست کر لیں تو باہر کے ملک اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب چندہ خوش رہنے کی کوشش کرو اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا سمان کرتو زندگی کا اس سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے جاؤ اور اندرہ روز بعد آکے پھر دوبارہ میڈیسن لے جانا جی ڈاکٹر صاحب شکریہ 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 رکسانہ بہن ہوگی گھر پر نہیں وہ تو بہار گئی ہے چندہ ہے آپ چندہ کی ساس ہے نا ہاں میں چندہ کی ساس اور یہ چندہ کا دیبر ہے اسلام علیکم بہرکم سلام آہ آئین نا اندر آئیں بہار کیوں کھڑے اندر آنے کی چاہزت بھی ہے تو راستہ بھی دے دیں آمد. ملت. انیت؟ اسلام علیکم آنٹی. سلام علیکم. ٹھیک ٹھیک ٹھیک؟ اسلام علیکم. مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی آنٹی میں بھی آپ سے کچھ ضروری بات کہنا چاہتی ہوں کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سنننی آپ کو اس بھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میری امی بہت شفیق ماں ہے اور آپ ان کی پسند ہیں تمام گھر والے بہت خوش ہیں امی بہت خوش ہیں میں بہت خوش ہوں بھائی تو بہت زیادہ خوش ہیں اور نکاح کی تاریخ کے لیے ایک ایک دن گن رہا جہاں سسرال والے آپ کو اتنا چاہتے ہوں وہاں انکار کر کے ہمارا دلمت دکھائیے ہمیں نے یہ رشتہ بہت مان سے کیا جی میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ مجھے رشتہ منزور ہے مطلب آپ نکاح کے لیے تیار ہیں آپ بہت اچھی ہیں پہلے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی پیسے ان کی تاریف جی کی میری دوست ہے فوزیا اچھی ہیں جی میرا مطلب ہے اچھی دوست ہیں آپ کی جی بہت اچھی دوست ہیں مہنوں سے بڑھ کے ہیں میری لئے اچھا وہ اختر بھائی رکسانہ کہاں گئے آنٹی وہ محلے والوں کو نکاح کا دعوت نامہ دینے گئے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے چاہے لے کر آتی ہوں آؤ خوزیا ہرے یہ تو بہت اچھا ہوگی سا کیا کیا دیا فٹ مان گئی ہو تو ماننا تو تھائی اچھی ساس جو مل رہی گی انہیں ہرے ترہ بھائی بہت خوش ہو جائے گا ہاں بھائی تو بہت خوش ہو ہرے لہا تو تھک گئی اسے چاہے بھی بہت اچھی پلائی تھی اچھے لوگ ہیں اب تو خوش ہے آپ کو آپ کی پسند کی بہو مل گئی ہاں تجھے تیری پسند کی اور مجھے میری پسند کی میری پسند کی کیا مطلب ارے ارتی چڑیا کے پر گننے تھی ہوئے میں سب دیکھ رہی تھی جو تُو کنکھیوں سے فوزیا کو دیکھ رہا تھا نا میں ہاں تُو کیسی باتیں کر رہی ہیں میرا فوزیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سچ مجھے ہاں ہاں سچ بلکل سچ چاہاں کم مطلب ہے میرا اندازہ غلط کلا بلکل غلط ہے چل اچھا ہے اچھا کیا ہے تُو نے مجھے وقت پہ بتا دیا ورنہ میں تو چلی تھی شرافت کے نکاح کے بعد تیرا رشتہ لینے اچھا تو پھیرا آپ کیا کریں گے کیا کرنا ہے بس ٹھیک ہے شرافت کی شادی پہ دیان دیں گے اور دیکھی جائے گی ایسے امی فوزیا کیا آپ کو باقی پسند ہے میری پسند نہ پسند سے کیا ہوتا جب تجھے پسند نہیں تو بات ہی ختم ارے نہیں میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے آپ کی پسند میری پسند مجھے کیا اعتراض ہوگتا ہے ارے نہیں میں اپنی پسند دجھ پر تھوڑی تو پھوں گی اور ویسے بھی میں ویسی ماں نہیں ہوں اور لڑکیوں کے کمی ہے چھوڑ اور تھوڑی لڑکیاں کوئی اور دیکھیں ارے امی ایسے فوزیا پتے اتنی بری بھی نہیں ہے تھوڑی بہت تو مجھے اچھی لگتی ہے شیٹان میں نے دیکھ لیا تھا اس لکھ سب پتہ چل گیا تھا مجھے چلکو اب شرافت کا نکاہ ہو جانا تو پھر خیر سے تہر رشتہ لے کے جانے سچ اختر صاحب نکاہ کی اجازت ہے بشملا کریں جی بشملا شرافت سین والکرامت سین آپ کا نکاہ فروہ احمد بنت اخترہ مند کے ساتھ بائیوز پانچ ہزار روپے نگل سکہ رجل وقت حکم ارشر محمدی کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو قبول ہے قبول کیا آپ کو قبول ہے قبول ہے یہاں دست کیجئے موسیقی 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 آمین صاحب مبارک موسیقی آپ کو مبارک مشبی مبارک موسیقی 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 بولانا صاحب یہ شرن میری بیوی ہیں اور میں اب ان پر پورا حق دستہ ہوں جی بلکل یہ آپatic منپوحہ ہیں اور آپری دوجت میں ہیں مطلب یہ کہ میری خوشی میں یہ خوش اور میری رضا میں یہ راضی spécial جی جی تو اب لبے لباب یہ ہے کہ میں ابھی اسی وقت اپنی دنگی کو اپنے ساتھ بھی کہوں گا چل 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 دنر شرافت پاکل تو نہیں ہو گیا تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا وہی جو آپ نے سنا سا سوما لیکن باٹ تو یہ تیہ ہوئی تھی نا کہ دو سال بعد رکھ ستی ہوگی ہاں ساتو ماں ہوئی تھی لیکن اب اب میرا ارادہ بس گیا ہے میں اپنی بی بی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا نہیں یہ راکی کیا بکواس کر رہے تو دباغ تو نہیں خلاب ہو گیا تیرا اماں کانونی تو اور پر چندہ میرے نکام ہے میرا حق ہے اس پر اور میں سے لے کر جاؤں گا اور ایسا کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا بھائی یہ یہ سب آپ کیا کر رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس طرح اس طرح نہیں کر سکتے آپ بکواس بند کر رہی چھوٹا ہے چھوٹا ہی اب اردار جو میرے اور میری بیوی کے معاملے میں تانگڑائی تھوڑے شرافر بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ چندہ تمہاری بیوی ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے جہیز بھی نہیں بنایا ساری تیاری کرنی ہے دو سال نہ سہی ایک سال کے بعد ترخصتی لے جانا ساسو ماں مجھے جہیز کپڑا کچھ نہیں چاہیے کب فائدہ کر رہا ہوں میں اماں اماں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی چھوڑے ہو میرا ہاتھ چھوڑے ہو مجھے مجھے نہیں جانا شرافر بیٹا چندہ کو چھوڑ دو ارے کیسی ماں ہیں آپ اپنے دما سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو چھوڑ دو یہ ساتھ تو اب عمر پر نہیں چھوڑے گا ساسو ماں چندہ بھابی بھی رکستی کے لیے تیار نی ہے اور ہم سب بھی تیار نی ہے تجھے بڑا پتا ہے کہ چندہ کو کیا چاہیے چل چندہ بہت ہو گیا ڈراما چھوڑ دے چندہ بھابی کا ہاتھ مبردار اگر میرے معاملے میں ٹانکڑائی تو یہی کہ یہی کار دوگا تجھے سمجھا ہاں مہین ہے کوئی اور جسے اعتراض ہو چل چندہ چھوڑے مجھے چھوڑے چھوڑے جو کچھ ہوا اسے اسے بھول جاؤ چندہ بس ایک بات ہی ہاتھ رکھتا ہے کہ میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں اب میں یہ ہی چاہوں گا کہ چندہ رانی بھی اپنے شرابت کو دل و جان سے محبت کرے پیار کرے چاہتا ہم ہم کچھ کہا تمہیں جی نہیں تو پہونا ٹھیک ہے عربی کیا ٹھیک ہے آپ کی محبت کا جواب میں بے پناہ محبت سے ہی ٹھیک ہے چاہتا ہے بھائی رسم دنیا ہے کیا کروں سب موں دکھائی کے طور پہ انگوٹھی دیتے ہیں تو انگوٹھی میں بھی دوں گا تو میری طرف سے یہ انگوٹھی کیسے لگے بہت اچھی اچھی ہے نی دیکھو سنگرانی اب میں توہارا مجازی خدا ہوں اگر اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ میں ہوتا جانتی ہوں ج جانتی ہوں شاہبا چشم بددو کتنا حسین چہرہ اللہ نے بنا رہا ہے تمہارا جنگرانی ایکسٹرا ٹائم دیا ہوگا ایکسٹرا ٹائم دیا ہوگا ایکسٹرا ٹائم دیا ہوگا آج تک کبھی کسی شوہر نے ہم بینی کو نہیں دیا ہوگا چشم بددو چشم بددو چشم بددو تمہیں یہ تپڑ کیوں مارا ہے ہے نا تو پوچھو میٹ سے چونہ سے کہ میں نے تمہیں یہ تپڑ کیوں مارا ہے پوچھو مدرانی میں کہہ رہا ہوں پوچھو مجھ سے کہ میں نے یہ تپڑ کیوں مارا ہے تپڑ آپ نے مجھے تپڑ کیوں مارا ہے کہ تمہیں کوئی غلطی کی نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں کی نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی میں نے تمہیں مو دکھائی میں تھپڑ مارا اب درہ سوچو اگر تم کوئی غلطی کروگی تو پھر میں تمہارا کیا عشر کروں گا اے اے نہیں نا چندرانی روتے نہیں ہمیں یہ روتے نہیں سوری ہم ریلی سوری 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 میرے ایسا کیا کیا آپ میرے ایسا کیوں کرے مینیوی کے ساتھ کوئی ایسا صرف تو نہیں کرتا اے 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 چندرانی تم اتنی معصومتوں نہیں ہوں یا سکتا میں میں کیا 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 مجھے نہیں بھئی ابھی نہیں کیا کبھی تو کچھ کیا ہوگا ہاں آ آ آ آ آ گیا یاد آ 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 حالانکہ وہ مجھ سے ٹکڑایا تھا میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کھایا تھا آگیا 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 ہے نا جندہ رانی آگیا 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 تم نے روڈ پہ مجھے مجھے پٹوایا اکنے سارے لوگوں کے سامنے میری بیزتی کی میری بہت پٹا جانتی ہو اسی بھی میں نے سوچھی جاندہ اکے اب میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جندہ رانی کہ تم کسی کو باتا بھی نہیں روز جی ہوگی روز مرے تو تیار رہو ان کے جو تیر گیا وہ مر گیا مرکو روز جیو روز جیو روز جیو نیڈی در دیں مرکو روز جیو نیڈی مرکو نیڈی موسیقی